اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور جن لوگ انہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوست ایپ آکھ میں شیئر کریں کرونا وائرس نے پوری دنیا میں نہ صرف خوف کی فضاء بلکہ ایک تباہی مچا دی ہے اور اس وائرس کے نتیجے میں اس وقت متعدد ممالک ایسے ہیں جو لاک ڈاؤن کا شکار ہے سب سے پہلے اٹلی نے اپنے شہریوں کو یا اپنے ملک کے باشندوں کو لاک ڈاؤن کیا یعنی پہلے ایک علاقے کو اور اب اٹلی میں چھے کروڑ باشندیں جو اٹلی کے شہری ہیں وہ کس وقت لاک ڈاؤن کا شکار ہے اٹلی کے باہر کوئی فلائٹ نہیں جا سکتی اٹلی کے اندر کوئی نہیں آ سکتا اٹلی کے باہر کوئی نہیں جا سکتا اس کے علاوہ سعودی اریبیا قطر اور آج قویت نے بھی اپنے ملک کو لاک ڈاؤن کرنے کا علاقہ کیا سعودی اریبیا نے پاکستان آنے اور جانے والی پروازو پر پبندی لگا دی ہے اسی طرح قطر نے پہلے ہی یہ عمل کر رکھا ہے جبکہ آج یہ قدم اٹھایا ہے قویت نے قویت نے بھی پاکستان انڈیا اور دیگر ممالک میں آنے اور جانے والی فلائٹس کو تا حکم سانی کینسل کر دیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کرونا وائرس کس قدر شدت سے پھیل رہا ہے ایک چیز اور کہ کرونا وائرس کے حوالے سے اس پر دنیا میں جو کیا سرائین کی جا رہی ہیں جو رومرز پہلائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر ان کے حوالے سے بھی بات کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ یونیسیف وائرس کا شکار ساٹھ سال سے اوپر کے افراد زیادہ ہو سکتے ہیں اور اس وائرس کا شکار ہونے والے لوگوں کی اگر بروقت تشخیص ہو سکے تو ان کا علاج بھی ہو سکتا ہے دوسری جانب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ایک دن میں چار سے پانچ مرتبہ ہاتھ دوئے جائے اپنا جسم صاف رکھا جائے اور اس کے جو جرسی میں وہ میٹل کے اوپر اور جو کپڑا ہے اس پر زیادہ جیل تک قائم رہ سکتا ہے یاد رہے کہ یہ وائرس فضاء میں یا ہوا میں نہیں پایا جاتا یہ کسی سخت جگہ پر پایا جاتا ہے یعنی کپڑے ہو گئے لکڑی ہو گئی میٹل ہو گیا اب اس کرونا وائرس کے پھیلاو کی وجہ سے پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ بیٹھ رہی ہیں تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں ائرلائن انڈرسٹری متاثر ہو رہی ہے ایسی ممالکہ جن کا انحصار صرف اور صرف ٹورزم پر ہے وہاں پر ٹورزم ختم ہو رہا ہے آج امریکہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ ایک مہینے تک یورپ آنے اور جانے والی تمام فلائٹس پر پابندی آئے کر رہا ہے اس طرح جبکہ دوسری جانب جہاں سے کرونا وائرس شروع ہوا چائنہ میں وہاں پر آہستہ آہستہ یہ وائرس اور اس کے مریضوں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے اور لوگ صحتیاب ہو رہے ہیں لیکن پاکستان میں دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو کرونا وائرس کے والے سے کچھ خاتر خواستی تدبیر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ پی ایس ایس بڑی شدو مات سے بڑے جو شکروش سے جاری ہے اور ہزاروں کی تعداد میں شاہیقین کرکٹ کرکٹ سکیڈیم میں جاتے ہیں جہاں پر کوئی حفاظتی اقتماعات نہیں ہے کوئی انتظامات نہیں ہے تشکیز کرنے کے کوئی سکینرز یا سکریننگ مشینز نہیں لگے ہوئی دوسری جانب بھارت نے اپنے ملک میں ہونے والے آئی پی ایل یعنی ایڈین پریمیر لیگ جو کرکٹ کی لیگ ہے اس کے لیے فیصلہ کیا ہے بھارت کی حکومت اور کرکٹ بورڈ نے کہ وہاں پر جو میچز ہوں گے وہ تو شیڈیول کے مطابق ہوں گے لیکن وہ میچز خالی بیدانوں میں دے لے جائے گے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کرونا وائرس کو دنیا کے بہت سے ممالک بہت سیریس اور اندائی سنجید کی سے لے رہے ہیں جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے حالہ تھی پاکستان کے جو دو قریبی ترین پروسی ہیں یعنی بھار چائنہ اور ایران یہ دو ایسے ممالک ہیں جہاں سب سے زیادہ اس وقت کٹلی کے بعد اموات ہوئی ہیں کرونا وائرس کے شکار لوگ بھی ان دو ممالک بھی سب سے زیادہ ہیں لیکن ہمارے پروسی ہونے کہ باوجود پاکستان میں کرونا وائرس کے حوالے سے نہ تو آگئی مہم چلائی جا رہی ہے موصل قسم کی اور نہ اس حوالے سے لوگوں کو شعور دیا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے بچے اور نہ عام لوگوں کو اس حوالے سے کوئی شعور ہے اب اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور امید رکھنی چاہیے کہ اللہ پاکستانیوں سمیت دنیا بھر کے تمام لوگوں کو اس وعبات سے محفوظ رکھے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے جا رہا ہے اور آفیس